نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے جیلوں میں صحت اور آئینی حقوق کی ناغفتہ بے صورتحال کولم نگار ہے زاہد آوان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org وطن عزیز ایک اسلامی جمہوریہ ہے ہمارا مذہب اسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے بنیادی حقوق کا بھی محافظ ہے جبکہ پاکستان کے آئین میں بھی تمام شہریوں کو یکسہ بنیادی انسانی حقوق کی زمانت دی گئی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تھانے، کچہری اور جیلوں کے معاملات انتہائی گم بھیر بلکہ خوفناک صورت اختیار کر چکے ہیں بظاہر قانون صرف غریبوں کے لیے ہے غریب جرم نہ بھی کرے تو ایک الزام ہی اس کی پوری زندگی برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے جبکہ امیر جرم کر کے بھی سزا ہونے تک ملزم کی بجائے ایک وی آئی پی رہتا ہے اور سزا کے بعد بھی اپنی دولت کے بل پر غریب مدعی کو صلحہ پر مجبور کر لیتا ہے ہماری پولیس کا سلوگن ہے نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دل سے ہمیشہ یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی تھانے کا چہری کا سامنا نہ کرائے بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں جیلوں میں گنجائش سے کئی گناہ زائد افراد قید ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار بائیس تک ملک کی اکانوے جیلوں اور قید خانوں میں گنجائش سے دو گناہ سے بھی زیادہ لوگ قید تھے گنجائش سے کئی گناہ زائد قیدیوں کی وجہ سے جیلوں میں صحت کی سہولتیں شدید متاثر ہوتی ہیں جبکہ سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے اکثر قیدی متعدی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیلوں میں قید افراد صحت کی بنیادی ضروریات عدویات اور علاج تک رسائی سے بھی محروم رہتے ہیں دو ہزار بیس میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جیلوں میں صحت کی ادم سہولتیں بے نقاب ہو گئی تھی اسی دوران ایسے سینکڑو کیسز رپورٹ ہوئے کہ بے شمار قیدی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن ان کا کچھ علاج نہیں کیا جا رہا گزشتہ برس آنے والے سیلاب نے بھی قیدیوں کو سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار بنایا ہے جیلوں میں صحت کی ناقص دیکھ بھال قیدیوں کے حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں بشمول تشدد اور بد سلوکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جیل اہلکاروں اور محافظوں کی بد انوانی اور بد سلوکی پر ادم کاروائی کی بدولت جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان سنگین خلاف ورزیوں میں ناکافی اور غیر میاری خوراک غیر صحت مندانہ طرز زندگی اور عدویات و علاج تک رسائی نہ ہونا شامل ہیں جیلوں میں علاج معالجی کی سہولتوں کا فقدان پاکستان بھر میں شعبہ صحت کے سنگین مسائل کی بھی اکاسی کرتا ہے اس وقت معاشی بہران نے ہماری اقتصادیات کو شدید مشکل صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے اور حالات کافی گم بھیر بنا دیئے ہیں جبکہ گزشتہ وفاقی بجٹ میں اپنی خام ملکی پیداوار جی ڈی پی کا تین فیصد سے بھی کم صحت کے لیے مختص کیا گیا جو عالمی ادارہ صحت کے میار سے کہیں کم ہے روان سال مارچ میں ہیومن رائٹس ووچ کی ایک ریپورٹ میں پاکستان کی جیلوں میں قید افراد کی صحت کی دیکھ بھال میں وسی پیمانے پر پائے جانے والے نقائز کی نشاندہی کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اٹھاسی ہزار سے زائد قیدیوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس ریپورٹ میں صوبہ سندھ پنجاب اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سابق قیدیوں کے انٹرویوز کو بھی حصہ بنایا گیا خواتین اور نو عمر بچوں کے علاوہ قبل از ٹرائل قیدیوں اور سزا یافتہ قیدیوں کے علاوہ بکلہ جیل میں صحت کی اہلکاروں اور قیدیوں کی حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں کے انٹرویوز بھی اس ریپورٹ میں شامل کیے گئے اگرچہ اس میں پاکستان کی تمام جیلوں اور قید خانوں کا مکمل سروے نہیں کیا جا سکا اور ملک بھر میں جیلوں کی متنوے آبادیوں کے ساتھ کام کرنے والے بکلہ کے انٹرویوز اس ریپورٹ کے نتائج کی تصدیق کرتے ہیں سرکاری اداروں اور قیدیوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری اداروں کی دیگر ریپورٹ سے بھی ان تمام خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ قیدیوں کو جیلوں میں کسی قسم کی طبی مدد یا علاج کی سہولت نہیں ملتی دسمبر دوہزار اکیس میں لاہور کی کیمپ جیل میں چھے قیدیوں کی حراست میں لیے جانے کے دو ہفتوں کے اندر ہی موت واقع ہو گئی تھی بجہ یہ تھی کہ جیل میں ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا منجمن درجہ حرارت کے باوجود بیرکوں میں حرارت کا کوئی انتظام نہیں تھا جبکہ جیل میں قیدیوں کو گرم کپڑے بھی فراہم نہیں کیے تھے ان قیدیوں کی موت کے باوجود بھی اصلاحات یا احتساب بارے نہیں سوچا گیا یہ تو محض ایک مسئلہ ہے جیلوں میں پولیس اور جیل حکام کی طرف سے بڑے پیمانے پر تشدد بھی ایک کھلی حقیقت ہے اس میں ملوث اہلکاروں کے خلاف شاز ہی کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے دیکھا جائے تو پاکستان میں جیلوں کے حالات آزادی کے قبل ہی سے خراب ہیں جیلوں کے زیادہ تر قوانین کا تعلق نو آبادیاتی دور ہی سے ہے تاہم جیل میں ضرورت سے زیادہ قیدی ٹھونسنے کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے پاکستان کی جیلوں میں قید افراد کی زیادہ تعداد معاشرے کے غریب ترین طبقات سے تعلق رکھتی ہے یہ لوگ رشوت دینے، زمانت حاصل کرنے یا ایسے وکیلوں کی خدمات حاصل کرنے سے بھی قاسر رہتے ہیں جو انہیں متبادل ہر تلاش کرنے میں مدد دے سکیں اس پر مستضاد، حکومتی اور معاشرتی روئیے جو قیدیوں کو سزا کا مستحق تصور کرتے ہیں پاکستان میں سب ہی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے جیلوں میں اس رہاد کی ضرورت کو نظرانداز کیا ہے قیدیوں سے بد سلوکی کی بھیانک مثالیں شاید ہی کبھی پارلیمان کی توجہ حاصل کرنے یا کسی تبدیلی کو جنم دینے کے قابل سمجھی گئی ہوں ناقض انفرسٹرپچر اور بد انوانی نے جیل میں صحت کی سہولتوں کو شدید متاثر کیا ہے جیل کی ڈسپنسریوں میں طبی عملے، مناسب بجٹ، ای سی جی مشینوں جیسے ضروری آلات اور مناسب تعداد میں ایمبولنس کاریوں کی شدید کمی ہے وزی پیمانے پر بد انوانی نے پاکستان کے سرکاری اداروں کو کئی دہائیوں سے متاثر کر رکھا ہے فوجتاری انصاف اور جیلوں کے نظام کو عام طور پر بد انوان ترین اداروں میں شمار کیا جاتا ہے رشوت ستانی کی کلچر نے دولت اور اثر و رسوخ رکھنے والوں اور دیگر تمام قیدیوں کے لیے دو الگ الگ نظام بنائے ہوئے ہیں بیشتر قیدیوں کو بنیادی سہولتوں اور صحت کی دیکھ بھال سے بھی محروم رکھا جاتا ہے جس کے وہ قانون کے تحت حقدار ہیں جبکہ امیر اور باعثر قیدیوں کا ایک چھوٹا گروپ سنگین جرائم میں بھی اپنی سزا جیل سے باہر کاٹتا ہے اسی طرح غریب قیدیوں کو درد کش ادویات کے حصول کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے جبکہ باعثر ملزمان اپنی دولت کے بلبوتے پر قید میں بھی وی آئی پی محول اور پروٹو گول کا بندوبست کر لیتے ہیں پاکستانی جیلوں میں قیدیوں کے بنیادی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں اور ان حالات میں عدالت عثمہ کا ایک حالیہ فیصلہ ہوا کا تازہ چھونکہ قرار دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے قیدیوں کی پروبیشن پر رہائی کے قاونین پر فوری عمل درامت کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے وفاقی و صوبائی حکومتوں کو پروبیشن کے اہل تمام افراد کی رہائی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم اور وزراء اعلیہ پروبیشن پر رہائی کے قاونین کا فعال ہونا یقینی بنائے قیدیوں کو آزادانہ نقل و حرکت کے سوا تمام آئینی حقوق حاصل ہوتے ہیں جسٹس اتھر من اللہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہاں کہ ملک پر کی جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہونے کی وجہ سے آئینی حقوق کی فراہمی ناممکن ہو چکی ہے عدالت نے قرار دیا کہ ریاست غریبوں کے لیے سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا نہیں کر رہی آئین کے تحت چلنے والے معاشروں میں جیلوں کی ایسی حالت زارد ناقابل برداشت ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر قیدی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے ماضی میں بھی عدالتیں ایسے فیصلے دے چکی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں اور انسان سمجھتے ہوئے قیدیوں کو ان کے تمام جائز آئینی حقوق فراہم کیے جائیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی